نوادہ میں سڑکوں پر جو واہن سب سے زیادہ دوڑتے نظر آتے ہیں اس واہن کا ریجسٹیشن نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے چالا کو لائسنز ملتا ہے پھر بھی سب سے زیادہ سواریاں اسی خطرناک واہن پر بیٹھتی ہیں اور پرشاسن خاموشی سے سب دیکھتا ہے اس گاڑی کا نام جھر جھریہ کوچ ہے جیسا نام وہ ایسا شریر اور کام یہ گاڑی کسی فیکٹری کے بجائے گاؤں دیہات کے گھروں میں بنتی ہے اور کچھی پتکی سڑکوں پر دوڑتی ہے چونکہ یہ ہر جگہ اپلند ہے اور سستی ہے اس لیے لوگ جان جوکی میں بھی ڈال کر اس پر سفر کرتے ہیں بینہ پرمیٹ والے یہ واہن اکثر ہاتھ سو کے شکار ہوتے ہیں لیکن اس کے چالکوں کا کہنا ہے کہ پولیس انہیں صرف اپنی کمائی کے لیے تن کرتی ہے جہاں تک پرمیٹ اور لائسنس کا سوال ہے تو یہ ڈرائیور کہتے ہیں کہ سرکار انہیں پرمیٹ دے کر ان کا واہن ویعد کر دے لیکن بینہ چیسز اور بینہ مینوفیکچرنگ نمبر والے دیشی انجنوں کو پریوہن ویبھاگ کس طرح ویعد کرے یہ ایک سوال ہے یعنی پریوہن ویبھاگ ان واہنوں کو پرمیٹ نہیں دے سکتا اور پرشاسن انہیں دھوک نہیں سکتا ایسے میں سستہ اور سلب سمجھ کر آم آدمی جان جوکی میں ڈال کر ان پر سفر کرتا ہی رہے گا منوز کمار سہر سمیں نوادہ